قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم وخواستق الصادقین وقوق الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَوْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْخَرْ اِنَّا شَانِيَكَ وَالْعَبْدَرْ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد حضرات آج جس شخصیت سے منصوب یہ جشن عظیم وشان ہے وہ ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام میں نے اس سورے کو اس وقت کی تقریر کے لیے اس لیے انوانے کلام کے طور پر منتخب کیا کہ ظاہراً تو اس کا رابطہ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ سے ہے اور جب شانِ نزول کو آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ مفسرین نے بیان کیا کہ جب مشرقینِ مکہ پیغمبرِ اسلام کو لاوارس ہونے کا تانہ دے رہے تھے اس وقت پروردگار نے اپنے نبی کے دل کو تسکین دیتے ہوئے اعلان کیا اِنَّا عَتَيْنَا کَلْقَوْثَرْ اے میرے پیغمبر یہ مشرق آپ کو لاوارس کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیجئے ہم نے آپ کو نسلِ کثیر عطا کی ہے وارس ہم عطا کر رہے ہیں اِنَّا عَتَيْنَا کَلْقَوْثَرْ فَصَلِّلِ رَبِّكَوْنْحَرْ پس اب آپ اپنے پروردگار کی عبادت کریں قربانیاں دیں اِنَّا شَانِيَا کا ہوا لَبْتَرْ آپ کا دشمن مقتون نسل ہے عزیزانِ ایمان کائنات اٹھا کے دیکھ لے جو لوگ کل سیدہِ عالمیان کے بابا کو عبدر کہہ رہے تھے آج ان کا کائنات میں کوئی نام لینے والا نظر نہیں آتا لیکن بی بی سیدہ کی نسل آج بھی سادات کی ہر جگہ نظر آ رہی ہے یہ قدرک کا پیغمبر سے کیا ہوا وعدہ ہے کہ اِنَّا آتَئِنَا کَلْكَوْسَرْ اے میرے پیغمبر وارث ہم عطا کر رہے ہیں سیدہ اور سادات کا سلسلہ ہم قائم کر رہے ہیں اب بنی امیہ ہوں یا بنی اباس ہوں ان کی کیا مجال ہے وہ دیواروں میں چن کے بھی سادات کو ختم نہیں کر سکتے یہ سلسلہ قائم رہے گا اور عزیزانِ ایمان صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اس زہر میں چونکہ میں نے شانِ نزول کے طور پہ اس روایت کو پیش کیا کہ مفسرین سے جب پوچھا گیا کہ کب یہ سورہ نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب مشرقینِ مکہ نے کہا میں نے کہا مجھے نام بتاؤ کہ کون ہے جو پیغمبر کو لاوارس کہہ رہا ہے یہ مشرقین کہہ کے پردے میں نبی کے دشمن کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے مجھے نام تو بتاؤ تو جس سے بھی پوچھئے جا کے آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیجئے جس نے بھی شانِ نزول لکھا اس نے نام کے طور پہ صرف ایک نام لکھا آس ابن وائل آس ابن وائل اور اس کے ہم مزاج لوگ پیغمبر کو لاوارس کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ آس ابن وائل کا نام لکھا تو پھر ہم مزاج کیوں کہہ رہے ہو نام بتاؤ کہ اور کون لوگ ہیں لیکن سب نے لکھا کہ مشرقینِ مکہ جب مشرقینِ مکہ کہہ رہے ہیں جب مشرقینِ مکہ نے کہا تو عربی میں مشرق واحد عربی میں ہر یعنی واحد کے لیے ایک آدمی کے لیے الگ لفظ ہے دو کے لیے الگ لفظیں ہیں تسنیہ اور جمع کے لیے الگ لفظ بولی جاتی ہے سب نے یہ لکھا کہ مشرقینِ مکہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مشرقِ مکہ اگر مشرق ہے تو ایک پہ کام چل جائے گا لیکن مشرقین کہہ رہے ہو تو مشرقین جمع ہے مشرق کی اور جمع تین سے کم سے کم تین پہ بولی جاتی ہے تو ہمیں کوئی تین نام وہ بتاؤ کہ جو پیغمبر کو لاوارس کہہ رہے ہو بھئی کم سے کم کوئی تین نام بتاؤ کہ جو پیغمبر کو لاوارس تمجھ رہے ہو اب میں نے جب تاریخ اٹھا کے دیکھی اس لیے کہ نام تو نہیں بتایا گیا تو ہم نے یہ سوچا کہ تاریخ بہت ستم ذریف ہے یہ جملے قید کر کے مجرم حوالے کر دیتی ہے لہٰذا میں نے چاہا کہ کسی جملے سے مجھے پتا تو چلے کہ ہم مزاجِ آصب میں وائل کون ہے لہٰذا میں تاریخ پڑھنے لگا مجھے نبی کی مدینہ کی مکہ کی تاریخ میں نظر نہیں آیا کوئی ایسا جملہ کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ نبی کو لاواریس سمجھ رہا ہے کون نبی کو لاواریس سمجھ رہا ہے مدینہ کی زندگی شروع ہوئی میں نے ساری مدینہ کی زندگی پڑھی مجھے کوئی مشرق کوئی کافر کوئی یہودی کوئی عیسائی نہ ملا کہ جو پیغمبر کو لاواریس سمجھ رہا ہو یا لاواریس کہہ رہا ہو اس لیے کہ کوئی جملہ ایسا نہ ملا جب نبی رسول اسلام اس کائناس سے چلے گئے تو اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دن نبی کی بیٹی اپنے گھر سے اٹھی دربار میں آئی اور کہا تم لوگوں نے میرا حق کیوں مار لیا لوگوں نے آواز دی نبی نواریس بنتا ہے نواریس بناتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ آس ابن وائل کا ہم مزاج کون ہے اب سمجھ میں آیا آس ابن وائل کا ہم مزاج کون ہے تو جو جواب آس ابن وائل کے لیے قرآن کا ہے وہی اس کے ہم مزاج کے لیے ہے اگر آس ابن وائل کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انا شان اکاہ والابدر تو ان کے لیے بھی قرآن یہی کہے گا ایک سلوات پڑھیں محمد وعال محمد لیکن یہ تو تھی شان نزول کی گفتگو عزیزان ایمان جس طریقے سے بی بی زہرہ کے لیے پیغمبر اسلام کو کائنات نے ابتر کہا اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام کو جب چالیس برس تک خدا نے نعمت اولاد نہ دی تو دنیا امام رضا کو لاوارس کہنے لگی اور تاریخوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ امام نہیں ہو سکتے اس لیے کہ امام لاوارس نہیں ہوتا ہم آپ کو امام نہیں مانیں گے اس لیے کہ امام لاوارس نہیں ہوتا امام لاوارس نہیں ہوتا اور یہ یاد رکھئے کہ جو وارس رکھتا ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے اب جن اماموں کی محفلیں سج رہی ہوں سمجھ لیجئے گا کہ ان کا وارث موجود ہے جن کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو وہ لا وارث ہیں امام لا وارث نہیں ہوتا اور چونکہ آپ کے پاس اولاد نہیں ہیں لہذا ہم آپ کو امام نہیں تسلیم کریں گے اور چالیس برس کے عمر میں اللہ نے امام کی آغوش میں ہمارے اور آپ کے نوے امام کو رکھا اور ان سے نسل چلی لیکن مزاج وہی ہے جب کسی نے سلسلہ ہدایت کے کسی حادی کو ابتر کہا تو اللہ نے اسے نسل کسیر عطا کر دی سیدہ کے ذریعے سادات کا سلسلہ ملے گا ہر جگہ آپ کو سادات نظر آئیں گے مگر تحقیق کر کے دیکھ لیجئے سادات میں بھی سلسل زیادہ رضوی سادات نظر آئیں گے شاید وجہ یہی ہے کہ چونکہ امام رضا کو لاوارس کہا گیا لہذا اللہ نے سادات رضوی کی تعداد زیادہ رکھی اور یہ جملہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے دلیل رکھوں گا کہ سادات رضوی کی تعداد زیادہ ہے آپ دیکھئے اٹھا کر کے تاریخ آپ کو ویسے بھی مل جائے گا اور آپ جائیں باقاعدہ امام رضا علیہ السلام کے روزہ اقدس پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ وہاں سادات رضوی کے شجرے کو اور ان کے حسب اور نصب کو سبد کیا جاتا ہے وہاں جا کے پتا کر لیجئے اس وقت کائنات میں جو سبد ہو چکے ہیں وہ رضوی سادات کتنے ہیں یہ ایک دلیل دوسری چیز اور یہ رضوی سادات کا سلسلہ دیکھے کسی بھی امام کی کا سلسلہ جو اس کے نام سے نسل چلتی ہے وہ کس سے چلتی ہے جو اس کا غیر معصوم بیٹا ہوتا ہے اس کے نام سے ان کی نسلوں کو منصوب کیا جاتا ہے پھر جو معصوم بیٹا ہوتا ہے خود اس کا نام چلتا ہے مثلا ہمارے اور آپ کے اگر پانچویں امام ان کی نسل کو دیکھا جائے تو باقری ان کو نہیں کہا جاتا کہ جو امام جعفر سادق علیہ السلام کی اولاد ہیں بلکہ ان کے جو اور بھائی ہیں چھتے امام کے ان کے جس سلسلے سے جتنے بھی افراد ہوں گے وہ باقری کہلائیں گے جو امام جعفر علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ خود جعفری کہلہ رہی ہیں کیوں تاکہ اس امام کا بھی نام باقی رہے اس سلسلے کو باقی رکھا جائے اب عزیزان ایمان ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام کے تنہا بیٹے نوے امام تنہا بیٹے ہیں نوے امام کے علاوہ کوئی اور امام کا بیٹا نہیں ہے کوئی اور امام کا بھائی نہیں ہے اب عزیزان ایمان اگر نوے امام اپنی اولاد کو رضوی سعداد کہلوائے تو امام کا نام باقی نہ رہے اور اگر تقوی سعداد کہلوائے تو امام رضا کا نام باقی نہ رہے اب یہ کمال تھا ہمارے امام کا کہ انہوں نے اپنے بیٹے جناب موسیٰ مبرقہ کو حکم دیا کہ تم اپنے بچوں کو رضوی کہلوانا اور اب عزیزان ایمان امام رضا علیہ السلام کے بعد جتنا سلسلہ آپ کو نظر آئے گا یہ سب حاصل میں رضوی سعداد ہیں چاہے وہ برقی ہوں چاہے تقوی ہوں چاہے نقوی ہوں یہ سارے سعداد رضوی ہیں شاید اللہ نے جواب دیا ہے کہ تم ابتر کہو لیکن ہم اپنے حادیوں کو نسل قصیر عطا کرتے ہیں اور اب عزیزان ایمان اٹھ برس کے عمر میں بہت مختصر طور پہ امام کے سلسلے میں دو چار باتیں شاید اتی دیر میں شورہ اکرام آ جائیں تاکہ محفل اپنے اس اعتبار سے شروع ہو سکے کہ جن کو جو بیرونی شورہ اکرام ہیں ان کو سننے کے لئے آپ سب آئے ہیں تو عزیزان ایمان آٹھویں ایمان کہ بیٹے نوے ایمان آپ کو آٹھ برس کے عمر میں امامت ملیں کسی انسان کو اگر کوئی اہدہ ملے اور اس کا ایک دشمن ہو تو کام کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے کہ ابھی منصب ہاتھ میں آیا ہے لیکن پڑھئے تاریخ تو آپ کو ملے گا اس امام کے چار قسم کے دشمن تھے پہلے خود وہ رشتہ دار جو آپ سے حسد رکھتے تھے حسد رکھتے تھے مثلاً عبداللہ ابن موسی بن جعفر علیہ السلام یہ خود اپنے کو امام سمجھتے تھے تاریخ شاہد ہیں یہ ساتھ میں امام کہ یہ بیٹے یہ اپنے کو امام سمجھتے تھے لہٰذا جب مدینہ میں امام دنیا سے گئے تو یہ آ کے اُس جگہ بیٹھے کہ جہاں امام بیٹھا کرتے تھے جب آٹھ میں امام دنیا سے گئے تو اُس جگہ پہ آ کے بیٹھے کہ جہاں امام بیٹھا کرتے تھے کیوں؟ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اب ہم امام ہیں یعنی باطل کی یہ ہمیشہ سے رویش رہی ہے کہ وہ اپنے کو اصل جیسا دیکھانے کے لیے اُس کی جگہ کو غصب کرتا ہے لیکن جو حقیقی امام ہوتا ہے نا وہ جگہ کی پرواہ نہیں کرتا وہ بوریے پہ بھی بیٹھتا ہے تو حکومت کرتا ہے آئے اور آ کے امام کی جگہ بیٹھ گئے کسی نے آ کر کے کسی نے کیا لوگوں نے ان سے سوال کیا صحیح جواب نہ ملا امام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے صحیح جواب بتایا اور کہا چچا جو ذمہ داری آپ کو اللہ نے نہیں دی ہے اسے آپ پورا نہیں کر سکتے ایک اور بات سمجھ میں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے ہمیشہ اچھے چچا بھی ملے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد دوال محمد دیکھیں شوہر آئے کرام تشریف لارہے ہیں آپ حضرات نارے سلوات سے استقبال کریں بس اب میری گفتگو چونکہ میری ضرورت ختم ہو گئی میں اب آپ کے سامنے بات اپنی مکمل کر رہا ہوں کہ امام چونکہ میں نے اب ذکر کر دیا ہے چار قسم کے امام کے دشمن تھے لہٰذا وہ بس قسم گناہوں گا اب آپ کے سامنے پہلی قسم ان لوگوں کی کہ جو رشتہ دار تھے اور اس کے بعد بھی امام سے حضد رکھتے تھے اور امام کی جگہ بیٹھنا چاہتے تھے پہلی قسم دوسری قسم واقفی حضرات وہ کہ جو ساتویں امام کے دور سے ہی پھیر گئے چھٹے امام پہ ساتویں امام کو بھی امام نہیں مانا یہ بھی امام کے دشمن تھے انہیں امام سے محبت نہیں تھی لہذا امام کے خلاف سادشیں کرتے رہتے تھے تیسرا دشمن وہ کہ جو سادہ لو تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے بچپن میں یہ امام کیسے ہو جائیں گے آٹھ برس کی عمر میں کوئی امام کیسے ہو جائے دیکھئے یہ آج کی ذہنیت ہے کہ جہاں ہم اپنے عرفان کو اس منزل پہ لے جا چکے کہ جہاں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ امام امام بچپن اور جوانی اور بڑھاپے میں نہیں ہوا کرتا بلکہ امام اللہ کے یہاں سے امام بن گیاتا ہے مگر وہ دور تھا کہ جہاں لوگ عمر کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ نہیں علی تو تیس برس میں امام بنے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نابالگی میں امام بن جائے ہر امام میں سے کوئی ایسا امام نہ تھا کہ جو اتنے بچپنے میں امام بنا ہو لہذا ماننے کو تیار نہ تھے لہذا کوئی آیا اور آکے اس نے سوال کیا کہ یہ امام کیسے ہو سکتے ہیں لہذا معصوم نے پڑھ کے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں کہ پھر قرآن پڑھا ہوگا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے کہ اگر قرآن پڑھا ہے تو وہ آیت بھی پڑھی ہوگی کہ جس میں جناب عیسیٰ نے کہا میں اللہ بھی بنا کے بھیجا گیا مجھے اللہ نے کتاب دی ہے کہ ہاں میں نے پڑھا ہے کہ یہ بتاؤ اس وقت عیسیٰ کی عمر کیا تھی کہ آغوش مادر میں تھے کہ اگر اللہ اپنی نبوت کا عوضہ آغوش میں دے سکتا ہے تو آٹھ برس کی عمر امام کیوں نہیں بنا سکتا اور اس کے بعد ایک آخری دشمن وہ بنی عباس جو عمہ کے بہت بڑے دشمن اس لیے کہ یہ لوگ تو منصب کے دشمن تھے اور بنی عباس اور بنی امیہ مقصد کے دشمن تھے اور یہ یاد رکھئے گا کہ منصب اور مقام کا دشمن چھوٹا ہوتا ہے مقصد کا دشمن بڑا ہوتا ہے مقصد کا دشمن بڑا ہوتا ہے لہذا یہ بنی عمیہ اور بنی عباس خود بنی عباس اس دور میں بنی عمیہ نہیں ہے بنی عباس کی حکومت کہ جو امام کے دشمن یہ چار قسم کے دشمن امام آٹھ برس کے عزیزان امان یہ خود اس بات کی دلالت ہے کہ اگر منصب دنیاوی ہوتا تو جب بڑے بڑے دشمن سے گھبرا جاتے ہیں تو آٹھ برس کا بچہ لیکن جو ہلم وہاں سے لے کے آتا ہے وہ دشمن کی تعداد سے نہیں گھبرا آتا پھر اعلان کرتا ہے ہم چھ مہینے کی عمر میں جب مقتل میں نہ گھبر آئے تو آج ممبر پہ کیا گھبر آئیں گے سلام و محمد و محمد کا ہمیں عیمہ کی معرفت اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا ہمار بروردگ جس معصوم کی پروردگار اس مہینے مائم و رجب کی برکتوں سے اور اس امام کی تمام تر انعیتوں سے ہمیں سرفراز فرما پروردگ جو بھی بیمار ہے انہیں شفاء کامل و عجیل کا فرما پروردگ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی تبریق و تہنیت کو وارث امام جواد حضرت امام عصر فرج شریف کی خدمت میں پہنچا دے پروردگ امام کے ظہور میں تعجیل فرما علماء اکرام آیات اعزام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ ربنا تقبل منا انکا تس سلامت